سنہ اتہا مکہ میں نازل ہوا اور اس کی 135 آیتیں ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا میں حرمان رحیم والا ہے اتہا رسول اللہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس کا در مشقت اٹھاؤ مگر جو شخص صلح سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت قرار دیا ہے یہ اس شہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا وہی رحمان ہے جو عرش پر حکمرانی کے لیے آمادہ و مستعید ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے گرز سب کچھ اسی کا ہے اور اگر تو پکار کر بات کرے تو بھی آہستہ کرے تو بھی وہ یقین اندھے دور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے اللہ وہ امامہ بودھ ہے کہ اس کے سوا کوئی امامہ بودھ نہیں ہے اچھے اچھے اسی کے نام ہے اور اے رسول کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے کہ جب انہوں نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ ذرا یہیں کہہرو میں نے آگ دیکھی ہے کیا عجب ہے کہ میں وہاں جا کر اس میں سے ایک گارہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ کے پاس کسی راہ کا پتا پا جاؤں اور پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں آواج آئے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی تمہارا پروردگار ہوں تو تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم اس وقت تُو آہ نام می پاکیزہ چٹیل میدان میں ہو اور میں نے تم کو پیغمبری کے واسطے منتکھر کیا چن لیا ہے تو جو کچھ تمہاری طرف بہن کی جاتی ہے اسے کھان لگا کر سنو اس میں شک نہیں کہ میں ہی وے اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز برابر پڑھا کرو کیونکہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لمحولہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص اس کے خوف سے نیکی کرے اور جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلا دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص اسے دل سے نہیں مانتا اور اپنی نفسیانی خواہش کے پیچھے پڑھا ہوئے ہے تمہیں اس فکر سے روک دے تو تم تباہ ہو جاؤگے اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا چیز ہے ارض کی یہ تو میری لاتھی ہے میں اس پر سہارا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر اور درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اس نے میرے اور کی مطلب ہے فرمایا اے موسیٰ اس کو ذرا زمین پر ڈال دو موسیٰ نے اسے ڈال دیا تو فوراں وہ حساب بن کر درنے لگا یہ دیکھ کر موسیٰ بھاگے تو فرمایا کہ تم اس کو پکڑ لو اور ڈڑو نہیں میں ابھی اس کی پہلی سی صورت پھر کیے دیتا ہوں اور اپنے ہاتھ کو سمیل کر پھر اپنے بھگل میں تو کر لو پھر دیکھو کہ وہ بغیر کسی بیماری کے سکھے چمکتا دمکتا ہوا نکلے گا یہ دوسرا موجزہ ہے یہ تاکہ ہم تم کو اپنی خودت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اب تم فیرون کے پاس جاؤ اس نے بہت سر اٹھایا ہے موسیٰ نے عرض کی پروردگار میں ڈاتا تو ہوں مگر تو میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما اور دلیر بنا اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زفان سے لکنب کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں اور میرے کنبے والوں میں سے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بوچ پٹانے والا بنا دے اس کے ذریعے سے میری پشت مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بناتا کہ ہم دونوں مل کر کسرت سے تیری تصویر کریں اور کسرت سے تیری یاد کریں تو تو ہماری حالت دیکھ ہی رہا ہے فرمایا اے موسیٰ تمہاری سب درہ خواستیں ممزور کی گئی اور ہم تو تم پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا جو اب تمہیں وہی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تم اسے موسیٰ کو سندوک میں رکھا سندوک کو دریعہ میں ڈال دو پھر دریعہ اسے دھکیل کر کنارے ڈال دے گا کہ موسیٰ کو میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن پھر اون اٹھا لے گا اور میں نے تم پر اپنی محبت کو ڈال دیا جو دیکھتا پیار کرتا تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پالے پوسے جاؤ اس وقت جب تمہاری بہن چلی اور پھر ان کے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ کہو تو میں تمہیں ایسی دایا بتاؤں کہ جو اسے اچھی سے ہے پالے تو اس تطبیر سے ہم نے پھر تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور تمہاری جدائی پر کڑے نہیں اور تم نے ایک شخص کھب تھی کو مات ڈالا تھا اور سخت پریشان تھے تو ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تمہارا اچھی سے ہے امتحان کر لیا پھر تم کئی برس تک مدینے کے لوگوں میں جا کر رہے اے موسیٰ پھر تم عمر کے ایک انداجے پر آگئے نبوت کی قائل ہوئے اور میں نے تم کو اپنی رسالت کے واسطے منتقب کیا تم اپنے بھائی سمیت ہمارے موجزے لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے پھر اسے جا کر نرمی سے باتیں کرو یا اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور انہیں ستائیے نہیں ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کا موجزہ لے کر آئے ہیں اور جو راہے راست کی پیر بھی کریں اسی کے لیے سلامتی ہے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے یہ وہی نازل ہوئی ہے کہ یقینہ نظر اسی شخص پر ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھت لائے اور اس کے حکم سے موڑے گرز گئے اور کہا پھر انہیں پوچھا اے موسیٰ آخر تم دونوں کا پروردگار کون ہے موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار پہ ہے جس میں ہر چیز کو اس کے مناسب سورت اتا فرمائی پھر اسی نے زندگی بسار کرنے کے طریقے بتائیں پھر انہیں پوچھا بھل اگلے لوگوں کا حال تو بتاؤ کی کیا ہوا موسیٰ نے کہا ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب لوہے میں پھوز میں لکھا ہوا ہے میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے زمین کو بجھونا بنایا اور تمہارے لئے اس میں راہیں نکالی اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا اللہ حرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسموں کی گھا سے نکالی تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپائیوں کو بھی چراؤ کچھ شک نہیں کہ اس میں اکلماندوں کے واسطے قدرت اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس میں لوٹا کر لائیں گے اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تم کو نکال کھڑا کریں گے اور میں نے فیرون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی اس پر بھی اس نے سب کو جھٹلا دیا اور نمانا اور کہنے لگا اے موسا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک مصر سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو اچھا تو رہو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا جادو پیش کرتے ہیں پھر تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کرو کہ نہ ہم اس کے خلاف کرے اور نہ تم اور مقابلہ ایک صاف کھلے میدان میں ہو موسا نے کہا تمہارے مقابلے کی میاں جینت عید کا دن ہے اور اس روز سب لوگ دن چڑھے جمع کیے جائے اس کے بعد فیرون اپنی جگہ لوٹ گیا پھر اپنے چلتر جادو کے سامان جمع کرنے لگا پھر مقابلے کو آ موجود ہوا موسا نے فیرونیوں سے کہا تمہارا نافذ ہو اللہ پر جھوٹی جھوٹی افتیرہ پروازیاں نہ کرو ورنہ بے حضاب نازل کر کے اس سے تمہارا ملیاں میٹ کر چھوڑے گا اور یاد رکھو کی جس نے افتیرہ پروازیاں کی وہ یقیناً نہ مراد رہا اس پر وہ لوگ اپنے کام میں باہم جھگڑنے اور سرگوشیاں کرنے لگے آخیر وہ لوگ بول اٹھے کہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور ستم لوگوں کو تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے اچھے خاصے مذہب کو مٹا چھوڑیں تو تم بھی خوب اپنے چلتر جادو بغیر ہے درست کر لو پھر پرا سف باندھ کے ان کے مقابلے میں آپ پڑھو اور جو آج ڈر رہا ہو وہی پھائز المرام رہا جادوگر نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ہی اپنے جادو پھینکو اور یا یہ کہ پہلے جو جادو پھینکے وے ہم ہی ہوں موسیٰ نے کہا میں نہیں ڈالوں گا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو گرز انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو بس موسیٰ کو ان کی جادو کے زور سے ایسا معلوم ہوا کی ان کی رسیاں اور ان کی چھڑیاں دار رہی ہیں تو موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ دہشت سی پائی ہم نے کہا موسیٰ اس سے دارو نہیں یقیناً تم ہی ورہ ہوگے اور تمہارے داہینے ہاتھ میں جو لاتھی ہے اسے ڈال تو دو کی جو کرتب ان لوگوں نے کی ہے اسے ہڑک کر جائے کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ کرتب کی وہ ایک جادوگر کی کرتب ہے اور جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہو سکتا گرز موسیٰ کی لاتھی نے سب ہڑک کر لیا یہ دیکھتے ہی وہ سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور حارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے فیرون نے ان لوگوں سے کہا ہائے اس سے پہلے کی ہم تم کو اجازت دیں تم اس پر ایمان لے آئے اس میں شک نہیں کی یہ تم سب کا بڑا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاک ہم ضرور کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں خرموں کی شاکھوں پر سولی چڑھا دوں گا اور اس وقت تم کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں فریقوں سے عذاب میں زیادہ بڑھا ہوا کون اور کس کو قیام زیادہ ہے جادوگر بولے کی ایسے واجے وہ روشن موج عذاب جو ہمارے سامنے آئے ان پر اور جس خدا نے ہم کو پیدا کیا اس پر تو ہم تم کو کسی طرح ترجیح نہیں دے سکتے تو جو تجھے کرنا ہو کر گزر تو بس دنیا کی اسی ذرا سی زندگی پر حکومت کر سکتا ہے اور کہا ہم تو اپنے پروردگار پر اس لیمان لائے ہیں تاکہ ہمارے واسطے سارے گناہ ماف کر دے اور خاص کر جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اور اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور اسی کو سب سے زیادہ قیام ہے اس میں شک نہیں کہ جو شخص مجلم ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاجر ہوگا تو اس کے لیے یقینا جہنم دھڑا ہوا ہے جس میں نہ توبے مرے بھی گا اور نہ زندہ ہی رہے گا سی سکتا رہے گا اور جو شخص اس کے سامنے ایماندار ہو کر حاجر ہوگا اور اسے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے بلند رود پہ ہیں وہ سزا بہار باغات جن کے نیچے نہرین جاری ہیں وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو گناہ سے پاک وپا کی جارہے اس کا یہی صلاح ہے اور ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کی میرے بندوں بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات نکال لے جاؤ پھر دریہ میں لاتھی مار کر ان کے لیے ایک سوکھی رہ نکالو اور تم کو پیچھا کرنے کا نہ کوئی خوف رہے گا نہ دوبنے کی کوئی دہشت گرز فیرون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا پھر دریہ کے پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھایا گیا وہ چھا گیا اور فیرون نے اپنی قوم کو گومرہ کر کے ڈھلاک کر ڈالا اور ان کی ہدایت نہ کی اے بانی اسرائیل ہم نے تم کو تمہارے دشمن کے پانجے سے چھوڑایا اور تم سے کوہیتور کے دہیل نے طرف کا وائدہ کیا اور ہم ہی نے تم پرمن و سلوہ نازل کیا اور فرمایا کہ ہم نے جو پاک و پاکی زہروزی تو بھیندے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ دیو اور اس میں کسی قسم کی شرارت نہ کرو ورنہ تم پر میرا عذاب نازل ہو جائے گا اور یاد رکھو کہ جس پر میرا گذب نازل ہوا تو بے یقیناً گومرہ ہلاک ہوا اور جو شخص طوبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے پھر ثابت قدم رہے تو ہم اس کو ضرور بکشنے والے ہیں پھر جب موسا ستر آدمیوں کے آلے کر چلے اور خود آگے بڑھائے تو ہم نے کہا کہ اے موسا تم نے اپنی کام سے آگے چلنے میں کیوں جلدی کی ارز کی ویگی تو میرے ہی پیچھے چلے آ رہے ہیں اور اسی لیے میں جلدی کر کے تیرے پاس اس لیے آگے بڑھایا ہوں تاکہ ہی تو مجھ سے خوش رہے فرمایا تو ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر چھوڑا تو موسا گھسے میں بھرے پچتائے وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے اور آ کر کہنے لگے اے میری کمبکت قوم کیا تم سے تمہارے پروردگار میں ایک اچھا وائدہ تورے دینے کا نہ کیا تھا تمہارے وائدے میں عرصہ لگ گیا یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا گزت ٹون پڑے کہ تم نے میرے وائدے اللہ کی پرستش خلاف کیا وہ لوگ کہنے لگے ہم نے آپ کے وائد ایک خلاف نہیں کیا بلکی بات یہ ہوئی کی فیرون کی کون کے زیور کے بوجھے جو مصر سے نکلتے وقت ہم پر لد گئے تھے ان کو ہم لوگوں نے سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا پھر سامری نے بھی ڈال دیا پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے اسی جیور سے ایک بچڑے کی مورت بنائی جس کی آواز بھی بچڑے کی اس پر بانزو کہنے لگے یہی تمہارا ڈھی مابود اور موسکا ڈھی مابود ہے مگر وہ بھول گیا ہے بھلا ان کو اتنی بھی نہ سوچی کہ یہ بچڑا نبتوں ان لوگوں کو پلٹ کر ان کی بات کا جواب بھی دیتا ہے اور نہ ان کا ضروری اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ نفع اور حارم میں ان سے پہلے کہا بھی تھا کہ اے میری قوم تمہارا صرف اس کے ذریعے سے امتیحان کیا جا رہا ہے اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بس خدائے رحمان ہے تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہاں مانو تو وہ لوگ کہنے لگے جب تک موسا ہمارے پاس پلٹ کر نب آئے ہم تو برابر اس کی پرستش پر ڈٹے بیٹھے رہیں گے موسا نے حارم کی طرف خیطات کر کے کہا اے حارم کرنے کو کس نے منا کیا تو کیا تم نے میرے ہم کی نافرمانی کی حارم نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی نہ پکڑ دیئے اور نہ میرے سر کے بال میں تو اس سے درا کی کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہ کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات نے جواب میں کہا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اور ان کو نہ سوجی جبریل گھوڑے پر سوار ڈال رہے تھے تو میں نے جبریل پھرشتے گھوڑے کی نشان قدم کی ایک مُتھی کھا کی اٹھالی پھر میں بچڑے کے کالب میں ڈال دی تو وہ بولین لگا اور اس وقت مجھے میرے نفس نے یہ سجھایا موسی نے کہا چل دور ہو تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں تو یہ سزا ہے تو کہتا فیرے گا کی مجھے نہ چھو نہ ورنہ بخار چڑھ جائے گا اور آخیرت میں بھی یقینی تیرے لیے آزاد کا واحدہ ہے کہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ کیا جائے گا اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی عبادت پر تو ڈٹ بیٹھا تھا کہ ہم اسے یقین انجلا کر راخ کر ڈالیں گے پھر ہم اسے تتھر بتر کر دریا میں اڑا دے گے تمہارا معبود تو بس وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور معبود برہک نہیں کی اس کا علم ہر چیز پر چھا گیا ہے اے رسول ہم تمہارے سامنے یوں واقعات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے اور ہم نے ہی تمہارے پاس اپنی بارد دا سے قرآن عطا کیا جس نے اس مو تیرہ وی قیامت کے دن یقینا اپنے برے آمال کا بوجھ اٹھائیں گے اور اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے اور کیا ہی برا بوجھ ہے قیامت کے دن یہ لوگ اٹھائے ہوں گے جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہ گاروں کو ان کی آنکھیں ملی اندھی کر آمنے سامنے جمع کریں گے اور آپ پس میں چھپ کے چھپ کے کہتے ہوں گے کہ دنیا یا قبر میں ہم لوگ بہت سے بہت نو دس دن تھے رہے ہوں گے جو کچھ ہی لوگ اس دن کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں کہ جو ان میں سب سے زیادہ ہوش یار ہوگا بول لٹھے گا کہ تم بس بہت سے بہت ایک دن تھے ہوگے اور اے رسول تم سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز کیا ہوگا تو تم کہہ دو کہ میرا فرور دکھار بلکل ریزہ ریزہ کر کے اڑا ڈالے گا اور زمین کو ایک چٹیل میدان کر چھوڑے گا کی اے شخص نہ تو تو اس میں موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ اس دن لوگ ایک پکار نے والے اس رافیل کے آواز کے پیچھے اس طرح سیدھے دوڑ پڑے گئے کہ اس میں کچھ بھی قضی نہ ہوگی اور آواز اس دن اللہ دیو اور اس کا بولنا پسند کرے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے گرز سب کچھ بے جانتا ہے اور یہ لوگ اپنے علم سے اس پر بھاوی نہیں ہو سکتے اور قیامت میں ساری خدائی کے زندہ اور باقی رہنے والے اللہ کے سامنے اچھے اچھے کام کی اور یہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ کسی طرح کی بے انصافی کا ڈر ہے اور نہ کسی نقصان کا ہم نے اس کو اس طرح ہربی زبان کا قرآن نازل فرمایا اور اس میں عذاب کے طرح طرح کے وائد بیان کی تا کہ یہ لوگ پر پیزدار بنے یا ان کی مزاج میں عبرت پیدا کر دے پس دو جہاں کا سچا بادشاہ اللہ برطر وہ عالی ہے اور اے رسول قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے جلدی نہ کرو اور دعا کرو کہ اے میرے پالے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما اور ہم نے آدم سے پہلے ہی حد لے لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا تو آدم نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے ان میں ثبات و استقلال نہ پایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا تو میں آدم سے کہا کہ آدم یہ یقینی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو کہیں تم دونوں کو بے ہشت سے نکلوانا چھوڑے تو تم دنیا کی مسئیبت میں بھز جاؤ کچھ شرط نہیں کی بے ہشت میں تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم یہاں دل میں وسورس ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت اور وہ سلطنت جو کبھی زائل نہ ہو بتا دوں چنانچہ دونوں میان بی بی نے اسی میں سے کچھ کھایا تو ان کا آگا پیچھا ان پر ظاہر ہو گیا اور دونوں بے ہشت درخت کی پتے اپنے آگے پیچھے پر چپکانے لگے اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو رہے سواب سے بہرہ ہو گئے اس کے بعد ان کے پروردگار نے برگو زیدہ کیا پھر ان کی توبہ قبول کی اور ان کی ہدایت کی فرمایا کہ تم دونوں بے ہشت سے نیچے اتر جاؤ تم میں سے ایک دشمن ہے پھر اگر تم ہرے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو تم اس کی پہن بھی کرنا کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر چلے گا نہ تو گم رہا ہوگا اور نہ مسئیبت میں ہسے گا اور جس شخص نے میری یاد سے مو پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی اور ہم اس کو قیامت کے دن اندہ بنا کے اٹھائیں گے وہ کہے گا الہی میں تو دنیا میں آپ والا تھا تو نے مجھے اندہ کر کے کیوں اٹھایا اللہ فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے ہماری آیتے بھی تو تیرے پاس آئی تو تُو انہیں بھولا بیٹھا اور اسی طرح آج تُو بھی بھولا دیا جائے گا اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نلایا اس کو ایسی ہی بدہ دے گے اور آخرت کا آزاد تو یقینی بہت سخت اور بہت دیر آہ تو کیا اہل مکہ کو اس کھل دا نے یہ نہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اکلامند وں ان کی حرکتوں سے فیرون پر عذاب کا آنا لازمی بات تھی اے رسول جو کچھ یہ کفار بکا کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو اور آفتاب نکلنے کے قبل اور اس کے گروب ہونے کے قبل اپنے پرور دیگار کی ہمدوس نا کے ساتھ تصبیح کیا کرو اور کچھ رات کے لوگوں کو دنیا کی اس درہ سی زندگی کی رانک سے نحال کر دیا ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں تم اپنی نظریں ادھر نہ بڑھاؤ اور اس سے تمہارے پرور دیگار کی روزی سواب کہیں بہتر اور زیادہ پائے دار ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا ہم دو اور تم خود بھی اس کے پابند رہو ہم تم سے روزی تو طلب کرتے نہیں بلکہ ہم تو خود تم کو روزی دیتے ہیں اور پرہیز گاری بھی کا تو انجام بکھے ہے اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ اپنے پرور دیگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی موجزہ ہماری اس کی گواہ ہے ویگی ان کے پاس نہیں پہنچی اور اگر ہم ان کو اس رسول سے پہلے عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو ضرور کہتے کہ اے ہمارے پالنے والے تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا تو ہم اپنے زلیل و روس و ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پہلوی ضرور کرتے رسول تم کہہ دو کہ ہر شخص اپنے انجام کار کھا منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو پھر تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کس سیدھی راہ والے کون ہے اور قضی پر کون ہے ہدایت یا فتح کون ہے اور گمراہ کون ہے